بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورد ٹی وی آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے بہت ہی خاص پروگرام جس کا نام ہے میری کہانی میری زبانی جس میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے معاشرے کا وہ چہرہ وہ بیجا مظالم وہ ناروہ سلوک وہ گیر مناسب رویے اور ظلم اور تشدد سے بری ہوئی وہ کہانیاں جن سے آج سے پہلے آپ واقف نہ دیں جس کا خواجہ سرہ شکار ہوئے اور ہو رہے ہیں اس پروگرام کا ایک خاص مقصد ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو سنسٹائز کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرہ انتہائی شہانہ انداز میں زندگیاں گزارتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ان کی زندگی میں کوئی ڈپریشن نہیں ہے ان کی فیملیز نہیں ہوتی یہ آٹ او فیملی ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے تو ناظرین آج کی اپیسوڈ کی ہماری خاص مہمان ہے کنزہ شاہ اور کنزہ شاہ بتائیں گی اپنی کہانی اپنی زبانی تو آئیے ملتے ہیں کنزہ شاہ سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر سب سے پہلے بہت بہت شکریا کہ آپ ہمارے میری کہانی میری زبانی کی خصوصی سیگمنٹ میں تشریف لے کی آئیں ہمارے بیورز جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ناقابل فراموش ہو اور جسے چاہ کے بھی آپ آج تک نہ ہوئیں ایسے تو بہت ساری واقعہ ہیں لیکن ایک واقعہ جو ایسے ہے کہ میں ابھی تک نہیں بولی وہ ہے کہ ایک لڑکا تھا فیس بک پہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو فیس بک پہ باتیں چلتی رہی چلتی رہی اس کے بعد ورسیب تک آگئے تو ورسیب میں میسجس ہو رہی تھا اسی بیچ اس نے بولا کہ مجھ سے ملنے آجو پہلے تو میں نے بہت ٹرموٹول کیے باتیں نہیں مانی تقریبا بہت سار دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ملنے آجو ملنے آجو لیکن مجھے بس ایک اجیسی خوف ہو رہی تھی نا اس سے کتنا عرصہ فیس بک پہ آپ کے ساتھ بہت ایچ رہا تھا تقریبا پانچ مہینے سے باتیں ہو رہی تھی اچھا پانچ سے چھ مہینے ہاں باتیں ہو رہی تھی لیکن ملنے نہیں ہوا تا اس سے پہلا وہ کہہ رہا تھا ملنے آجو لیکن میں نے نہیں ملنے اس سے اس کے بعد اسی بات ہوئی کہ انہیں نے سپیشل مجھے بلائے کہ آج سپیشل آپ نے ملنا ہے مطبع آپ کو انسسٹ کیا آپ کو فورس کیا کہ اپنے لازمی ملنے آجو صبح سے میسجس کر رہا تھا کہ ملنے آجو تو میں نے کہا چلو کوئی بات ہوگی ایسی کیسوئل میوٹنگ ہوگی ملنے آ رہا ہے نا تو میں نے تب بھی ان کی بات نہیں مانت پھر ایسا ہو کہ تقریباً ایک بجے کے دوران میں باہر نکلی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ باہر ہی کر رہے ہوں گے بطلب بازار جاری تھی نا تو وہی پہ انہیں نے مجھے دیکھا ڈائریک مجھے گاڑی میں بٹھا دیا وہ آپ کے گھر کے کہیں آسپروس میں رہتے تھے نہیں آسپروس میں تو نہیں رہتے یہ تقریباً تھوڑا سا فاصلہ تھا تو ان کو کیسے پتا لگا کہ ادھر آپ کا دہر ہے اس میں پتا تو ان کو کیونکہ یہاں باتوں باتوں میں آپ نے ذکر کیا ہاں باتوں باتوں میں ذکر کر دیا تھا جو میں اس علاقے میں رہتا تھا کیونکہ اس کے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو جب میں نکلی تو انہیں نے مجھے گاڑی میں ڈائریک بٹھا دیا ہے اس کے انہیں تو دو لوگ تھے تو مجھے لگا چلو کوئی ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے تو وہ مجھے لے کے گئے اور ایسی کوئی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ تھا اسی جگہ پہ کوئی بازار تھا اس کے اوپر انہیں نے ایک روم لیا ہوا تھا تو میں جب گئی وہاں پر بیٹھی مجھے لگا کچھ بھی نہیں کہیں گے وہ ایسی دوست ہیں چلو باتیں کریں گے جب میں اوپر گئی تو ایک لڑکی نے مجھے کنچا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اسی نے جس نے آپ کو فیس بک پر فرینڈ کی پی نہیں اس کا ایک دوست تھا اچھا جو آپ کا فیس بک فرینڈ تھا وہ نہیں وہ نہیں تھا وہ بھی تھا لیکن وہ دیکھ رہا تھا تو اس لڑکی نے مجھے کنچا اور زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں نے چیخی چلائی تو میں نے آپ کو چلنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے دپڑ مارے زبردستی کی مارا پیٹا تو دوسرا جس نے میرے ساتھ فیس بک پر باتیں کر رہا تھا تو اس نے میرے ساتھ جنسی مطلب زیادتی کی اور اس کے بار میں جب چیخینا تو پیچھے سے مجھے نہیں پتہ تھا کہ دو لوگ اور بھی چپے ہوئے وہاں پر تو انہوں نے اس واشروب میں دو لوگوں کو چپائے ہوا تھا تو وہ بھی آگئے تھے پھر تو ان لوگوں نے میں ساتھ بہت زیادتی کی ظلم کیا ہے انہوں نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بھی کرنا ہے ورنہ ہم اسی وقت آپ کو مار دیں گے پھر میں روئی چیخی چلائی لیکن کسی نے نہیں مان کسی نے سنی نہیں کیونکہ وہاں پر نا کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ تھا تو وہاں پر تو کوئی نہیں توسٹ ٹائم اسی چار لوگوں نے نا جب زیادتی کی نا تو وہ لوگ آرام سے بیٹھ گئے میں رو رہی تھی چلا رہی تھی کوئی کسی نے سنی نہیں وہ سیڈ پر جا کے بیٹھ گئے کانا کہا رہے تھے کچھ سنیکس وغیرہ کھا رہے تھے تو اسی بیچ کے اسی دوران میں نا محصوم جان پر ظلم اور تشدد کی انتہا کر کے اور وہ سنیکس کھانے بیٹھ گئے کیا بات اسی دوران نا ایک دروازہ کٹ گڑا ہے اور چار لوگ اور آگئے تھے اچھا اور انہوں نے کہا کہ تم نے نا ان کے ساتھ بھی مطلب آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کیا کرتا ان سے بھی ملنا ہے میں نے جب نہیں مانی نا میں اس کے بعد بھی بہت چلائی کہ تم لوگ کیا کر رہو میرے ساتھ میں ایسی ویسی نہیں ہوں میں نے ان لوگوں کی بہت منت کی کہ ایسے نہ کرو میں نے ہاتھ بھی جوڑے میں نے ان کے پیہ بھی پکڑے کہ نہ کرے اسے نہ کرے اسے لیکن وہ نہیں مان رہے تھے ساروں کے ساتھ پسٹلتے ہیں مجھے ماننے کی کوشش کر رہے تھے اور جس نے میرے ساتھ بھی باتیں کی اس نے کہا کہ تم نے اس سے بھی ملنا ہے ورنہ ہم ابھی آپ کو فائر کر دیں گے ابھی آپ کو مار دیں گے لیکن اس ٹائم میں کیا کرتی آر لیڈی بہت تکلیف میں تھی تو چار لوگ جب آئے تو میں اور بھی عذیت میں بتینا کہ میں کیا کرو اپنی جان بچانے کے لئے میں ان سے بھی ملی اور اس کے بعد میں آپ کو کیا بتو جیسے میں وہاں سے نکلی روتے ہوئے ہیں جان بچا کے وہاں پر کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی باگ باگ کے میں سیوڈیو سے اتری روتے روتے کوئی نہیں تھا جو میرے ہیلپ کرتا ہوں میں مطلب مشکل سے میں وہاں سے نکلی اور جب میں وہاں سے نکلی گاڑی دے کری تھی کہ کوئی گاڑی مل جائے کسی طریقے سے میں یہاں سے چلی جاؤ بس لیکن اس ٹائم کوئی گاڑی نہیں تھی پھر ایسا ہوا کہ ایک رکشے والا آ گیا تو میں نے اس کو ہاتھ دیا تو وہ روک گیا پہلے وہ نہیں رک رہا تھا کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا پہلے پہلے ایسا وہ ویرانہ جگہ تھی ایسی جگہ تھی تو رکشے والا روک گیا جب میں اس میں بیٹھ گئی تو میں نے کہا جلدی سے یہاں سے نکلوں ہم تو پھر میں اسی طرح سے چلی گئی پہنچی اپنے گھر میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کیسے بتاتی آپ نے اس واقعے کو پولس میں ریپورٹ کیا نہیں میں نے اس ٹائم مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے ریپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے یا کچھ ایسا اگر میں کر بھی تھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا آپ کے خیال میں کہ آپ کو پولس میں انصاف نہ ملتا مجھے نہیں تھا کہ وہ مجھے انصاف دیتے ہیں اس ڈر سے آپ نے اس کو پولس میں ریپورٹ نہیں کیا اور آپ نے کسی ادارے کو بھی نہیں بتایا اور آپ نے کسی دوست کو بھی نہیں بتایا نہیں کیونکہ میں خود ہی ڈر نہیں اس اس درد کو تکلیف کو اس عذیت کو اور اس ڈپریشن کو آپ اکیلی جھیلتی رہیں ہاں بس آپ نے اندر یا اندر لے کے گھٹتی رہیں اندر یا اندر میں بس بس محسوس کرتی رہتی رات کو جب سوتی تھی تو جب وہ یہاں جاتا تھا تو میں روتی تھی آنکوں سے ایک ایسی بس آنسو آ جاتے تھے اللہ پاک کی ذات جو ہے اللہ پاک کی لاکھی بے آواز ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ نے انصاف دیں گی انشاءاللہ ان میں آپ کو انصاف ملے گا اور آپ دیکھیں گی کہ جن جن لوگوں نے آپ کو سر ظلم کیا تشدد کیا انشاءاللہ آپ ان کا انجام عبرتناک انجام اپنے آنکھوں سے دیکھیں گی اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ خواج اسلام کی جو بد دعائیں ہیں یہ ساتوں آسمانوں کو پار کر جاتی ہیں ان کی بد دعا نہیں لینی چاہیے تو میرے خیال میں آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں آپ کے دل سے اٹھنے والی جو آہیں ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوں تو ناظرین کنزہ سے بات کرنے اور سننے کے بعد اب بلیف کریں کہ میں کبھ ڈپریشن میں اور ٹھواما میں چلی گئی ہوں کہ میں سمجھ سکتی ہوں اور میں اس چیز کو محسوس کر سکتی ہوں کہ کس قدر اذیت میں اور تکلیف میں وہ شام گزری ہوگی اور کنزہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ دن اس بات کو گزرے تقریباً دو سال ہونے کو ہیں لیکن آج بھی ہر رات مجھے وہی عذیتناک رات لگتی تو انتہائی افسوس اور انتہائی دکھ ہوتا ہے معاشرے کی ایسے غیر مناسب اور ایسے ظلم جبر اور تشدد کی روئے دیکھ کے اور سن کے کہ ہمارے اندر انسانیت کہاں پہ پائی جاتی ہے ایک مرد ہونا یا ایک عورت ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے ہم میں سے بھی کوئی آپ میں سے بھی کوئی خوا جسراہ ہوسکتا ہے ہماری فائملی میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے بچوں میں بھی کوئی خوا جسراہ ہوسکتا ہے صرف ایک بار صرف ایک بار اپنے آپ میں اس چیز کو ریلائز کر کے دیکھیں کہ اگر ہم خوا جسراہ ہو یا ہم ہماری فیملی میں کوئی بچہ خواجس رہا ہو اور اس کی معصومیت کا اس بے دردی اور اس صفاقی کے ساتھ نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اس کے دل اور دماغ بھی کیا گزلے گی کیا قصور تھا گنزہ کا صرف یہی کہ وہ ایک اچھے دوست کی مطلاشی تھی اس نے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اپنے دوست کے ساتھ ایک دوست ایک اچھا دوست بنانے کی کوشش کی کیا اسی حق نہیں ہے کسی دوست کا کسی کمپینین کا کسی پارٹنر کا کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہے اور اس کی اسے اتنی عبرت ناک سزا دی گئی کہ میرے خیال میں آج تو کیا وہ ساری زندگی کو اچھا دوست نہیں بنا پائے گی کیونکہ معاشرے نے جو ظالمانہ رویہ اس کو دکھایا یہ رویہ دیکھنے کے بعد پیار محبت عشق اور دوستی جیسے الفاظ سے ہمیشہ کے لیے اعتبار اٹھ گیا تو ہمیں خود سے اپنے آپ سے پوچھنا ہے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ ایسی چانس جنڈرز جن کے ساتھ اس طرح سے بات سلوکی کی جاتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہمیں کومنٹس پیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری کنزہ کی یہ ریل اور ٹو سٹوری سننے کے بعد کیسا نحسوس ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی میزوان سونی اناس کو جڑے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے موری ٹوی کا یہ سپیشل سیکمنٹ میری کہانی میری زبانی اللہ لگی پا